بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا اورا سیز کا جو لیکچر ہے اس کا انوان ہے کہ سپرچول اورا کیا ہوتا ہے یا پاور آف سپرچول اورا اس میں ہم پریویس لیکچر سے تھوڑا سا ایک ایڈوانس ٹیپ پہ جائیں گے اب یہ ایکسرسائز وہ لوگ کریں گے جو اورا ایکسرسائز بہت اچھے طریقے سے کرنا سیکھ چکے ہیں اس میں ریگولر ہو چکے ہیں ایک یا دو دفعہ روزانہ کرتے ہیں اب بقائدگی سے کر رہے ہیں اس میں گیپ نہیں آرہا مشک آسانی سے کر پاتے ہیں نرجی نکال پاتے ہیں کھلی آنکھوں سے بھی مشک کر لیتے ہیں میفر میں بیٹھ کے بھی مشک کر لیتے ہیں اور جتنے انرجی پوائنٹس ہیں چاہے وہ چکرہ والے ہوں چاہے وہ تصوف والے ہوں لطائف والے ہوں ان سب سے وہ انرجی نکالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں اور اس میں ریگولر ہو چکے ہیں اب ان لوگوں کے لیے یہ نیکس ایکسرسائز ہے اس میں ہم سپیرچول پاور یا سپیرچول ایفیکٹ ایڈ کریں گے اپنے اورہ میں تو اب آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ کوئی سا ایسا کلام پاک آپ نے چوز کر لینا ہے جو آپ کو پسند ہو جو آپ کے دل کو پسند ہو جو آپ عام دور پر پڑھتے ہوں جو آپ کی زبان پر آسانی سے روان ہوتا ہو جو آپ کام کاج کرتے بھی بیگرونڈ میں دل میں پڑھ رہے ہوتے ہوں وہ دودھے پاک بھی ہو سکتا ہے کلمہ تہیبہ بھی ہو سکتا ہے کوئی صورت کوئی آیت بھی ہو سکتی ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اپنا اورہ انرجی کوئی بھی اورہ ایکسرسائز جتی بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دل میں کلام پاک پڑھنا ہے کلام پاک دل میں یا سوچ میں پڑھنا ہے زبان نہیں ہلنی چاہیے آپ کی گلے میں جو ہمارے ووکل کارڈز ووکل کارڈز ہلتے ہیں پڑھتے ہوئے وہ نہیں ہلنے چاہیے یعنی آپ نے پڑھنا تحمل سے بیگراؤن میں ہے کلام پاک آپ روانی سے تیز تیز پڑھ رہے ہیں اور توجہ آپ نے اپنی اورہ ایکسرسائز پر رکھی ہوئی ہے اورہ انرجی نکالنے پر یا اورہ انرجی کا جو استعمال کر رہے ہیں آپ نے اس کی اوپر اپنی توجہ رکھی ہوئی ہے آپ کی توجہ بٹنے نہیں چاہیے ایسا تب ہوگا جب آپ کوئی کلام پاک پڑھنے کے ابھی پہلے سے عادی ہیں اور اورہ ایکسرسائز میں بھی آپ محارت حاصل کر چکے ہیں اگر ان میں کوئی چیز ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلے وہ حاصل کر لیں پھر ان دونوں چیزوں کو آپ نے کمائن کرنا ہے وہ لوگ جو شروع میں پوچھے تھے کہ ہم اورہ ایکسرسائز میں کلام پاک پڑھیں ان کو میں نے منع کیا تھا کہ پہلے آپ اورہ ایکسرائز کرنا سیکھ لیں توجہ بٹے گی جب ماسٹر ہو جائیں گے تو پھر کلام پاک پڑھنا ہے اب جو لوگ محارت ہو چکے ہیں وہ کلام پاک ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ایکسرائز کر سکتے ہیں اس کلام پاک کی روحانی پاور آپ کو ملے گی اللہ پاک کے کلام کی تاثیر ملے گی اس سے جو آپ کے اندر سپیرچل وائبریشنز پیدا ہوں گی وہ بھی آپ کے اورہ کے اندر شامل ہوں گی اور آپ کا اورہ اور زیادہ سٹرانگ ہوگا اور اپنی اورہ انرجی سے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اور زیادہ زبردست اور ایفیکٹیو ہوتا چلا جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے کلام پاک کو شامل کرنے تو آپ کا اورہ سپیرچل اورہ ہو جائے گا اس میں بہت زیادہ سپیرچل پاور شامل ہوتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود اس کو محسوس کریں گے اس کے ساتھ یہ کرنے کے بعد آج ہی کے لیسن میں ایک دوسری ایکسرائز یہ ہے کہ آپ نے اپنی مائنڈ پاور سے کسی دوسرے کے اورہ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے اورہ انرجی پوائنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس میں سے انرجی نکالنی ہے اس میں طریقہ یہ ہوگا جیسے آپ پشلی ایک سائزز میں کسی دوسری جگہ امیجن کر کے کسی اور کو اور کے اوپر اورہ ڈومینس ہم کر چکے ہیں اسی طرح آپ نے کوئی ایک شخص جو ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں پہلے سوچ لینا ہے آپ نے پھر ذہن جیسا ہم ڈھیلا چھوڑنا ہے پوزیشن لینی ہے ذہن کو خیالات سے خالی کرنا ہے امیجن کرنا ہے اس شخص کے پاس جس سگر پہ بھی ہے وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے جس سگر پہ بھی آپ پہنچیں وہ شخص وہاں ہونا چاہیے چاہے تصویر واضح ہے چاہے بلر ہے چاہے چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ وہ شخص ہے اس کے بعد آپ نے اپنی مائنڈ پاور سے آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ وہ شخص آپ سے چار پانچ فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہے اپنی مائنڈ پاور سے آپ اس کا پہلے سر کے اندر جو انرجی پوائنٹ ہے اس کے اندر اس کو ایکٹیویٹ کریں ہمارے ایک تو ہمارے مائنڈ کے اندر پاور ہے آپ یہ کر سکتے ہیں دوسرا اس میں اپنے ارادہ کرنا ہے جب آپ انٹینڈ کریں گے اپنے کام کرنا ہے تو آپ کے اندر وہ صلاحیت آ جائے گی آپ نے انٹینڈ کرنا ہے ارادہ کرنا ہے پھر ان لہروں کو تیز کرتے جانے اور دور پھینکتے جانے دور لے کے جاتے جانے اسی طرح سر سے پھر نیکس پوائنٹ پر شفٹ کریں نیک پر چیسٹ پر ابڈومن پر لطائف والے پوائنٹس پر چکرہ والے پوائنٹس پر سارے پوائنٹس اس کے ایک ایک کر کے باری باری آپ نے ایکٹیویٹ کرنے ہیں اور جب سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں تو پھر پوری ایک نظر پوری اس کے باڈی پر ڈالنی ہے کہ سب موائنٹس کو ایک دفعہ زور کی پاور دینی ہے تاکہ ان میں سے بہت زیادہ انرجی نکلے اور وہ دور تک جائے یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی آپ کو پاور چاہیے سپرچل انرجی چاہیے اورا انرجی چاہیے یہ ایکسرسائز کرنے کے لیے اگین آپ کو پہلے اورا انرجی میں ماشر ہونا چاہیے دوسرا کلام پاک بھی آپ پڑھ کے اس میں اپنے اورا میں شامل کر چکے ہوئے ہوں تب آپ نے یہ کام کرنا ہے اس میں تھوڑا سی آپ کا زور لگے گا پاور لگے گا لیکن جب آپ یہ سیکھ لیں گے تو بہت آرام سے آپ یہ کر پائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے کسی دوسرے کے اورا پوائنٹس سے انرجی نکالنی ہے اس کے دو تین مین فائدے ہیں دو تین پرپس اس سے جو سرف کیے جاتے ہیں حاصل کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے ایک تو اسی طریقے سے جس کو روحانی تصرف کہتے ہیں یا روحانی علم کو منتقل کرنا کہتے ہیں روحانی علم ہونا ایک سلائیت ہے اس کو منتقل کرنا ایک اس سے بھی آگے کی سلائیت ہے روحانی علم جو کسی کے اوپر دیا جاتا ہے ٹرانسپر کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کسی کے اوپر توجہ کر کے کیا جاتا ہے اس کی آپ انرجی نکالنا سیکھیں گے پھر اورا پوائنٹس کو اوپر فوکس کرنا سیکھیں گے تاکہ اس سے انرجی جو ہے ان کی نکلے گی اور آہشتہ آہشتہ وہ بھی انرجائز ہو جائیں گے دوسرا ایفیکٹ اس کا یہ آئے گا کہ اس سے جس کے اوپر پوائنٹس آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو ہیلنگ ایفیکٹ ملے گا اندر باہر اس کی ہیلنگ ہو جائے گی اورا کی باڈی کے اندر بھی باہر بھی بہت سودھنگ ایفیکٹ ملے گا چاہے اس کو ہیلنگ میڈیکل ڈومین میں چاہیے چاہے اس کو سیکلوجیکل ڈومین میں چاہیے دونوں میں اس کو فائدہ ہوگا اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اورا بھی اوپن ہو جائے گا انرجی پوائنٹس بھی ایکٹیو ہوں گے اس کے اورا بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرے گا اس کے اندر پاور آئے گی انرجی آئے گی موٹیویشن آئے گی سوچ کی طاقت آئے گی تو یہ تین اس کے مین فائدے ہیں جو کسی کو اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں اور یہ جب آپ کسی کو یہ دیں گے تو آپ کے اندر بھی یہ اصلاحیتیں جاگیں گی کہ آپ روحانی تصرف کر رہے ہیں اس کو روحانی تصرف کرنا کہتے ہیں مائنڈ پاور کا یوز کرنا کہتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا یہ اورا سیریز کا ہمارا لاسٹ لیکچر تھا یہاں پہ ہم اورا سیریز کے لیکچر کنکلوڈ کریں گے اس کے بعد ہم ایک ہیلنگ سیریز شروع کریں گے کہ ہیلنگ کسی کی کیسے کی جاتی ہے ایک تو ہم اورا نرجی سے ہیلنگ آلڈی سیکھ چکے ہیں ہیلنگ سیکھیں گے ہیلنگ سیریز کے باد ہم ایک ٹیلی پیتھی کی سیریز کریں گے روحونی ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یوز کر ہم ٹیلی پیتھی کیسے سیکھ سکتے دو تین لیکچر سب کانشیس مائنڈ کے استعمال کے اوپر ہوں گے اس کو